گرمکھو ست سمرت تے راکی من قریے جگت کو کام جگ جیون یہ منطر ہے صدا سکھ بسرام سنت جگ جیون داز جی فرماتے ہیں کہ اپنے من کی دور کو صدا پرمپتہ پرماتمہ سے جوڑ کر سنسار کے کارویوار کرتے رہنے سے جیو کو صدا سچی خوشی پرابط ہوتی ہے واسطہوں میں دیکھا جائے تو یہی سچے سکھ کو پانے کا ایک ماتر منطر اور سالن ہے وانی میں بھی ورنن آتا ہے کہ من بیچے ستگر کے پاسی تس سیوک کے کارج راسی جو اپنے من کو شری ستگر دیجی کے حوالے کر دیتا ہے اس سیوک کے سارے کارج سہجی ہی سور جاتے ہیں ستگر کے حوالے کرنے کا عرص ہے کی سمست واسناؤں اور کامناوں سے مکتو کر اپنے عشت دیو کی آگیا کو ہی سرو پری ماننا ان کے دوارہ بتائے گے نیاموں پر چلنا بجنبیاس سیوہ ستسنگ سملن اور دھیان ان نیاموں کو ہردے گم کر نتی پرتی نیام پروک آچھرن کرنے سے من کی شدی ہوتی ہے اور مالک کا سچا نام اور دھیان ہردے میں بس جاتا ہے تتہ انتراتمہ میں پرکاش ہوتا ہے ایسا پرکاش ہونے پر جیو خوشی کا انبھو کرتا ہے یدی انسان کا ست وستوں سے نیہ نہ ہو کیول سچی اور سار وستوں سے پیار اور لگا ہو تو وہ شاشوطانن کو پا لیتا ہے گرمک جن ایسی چیچ کو اپناتے ہیں جو صدا اس کے سنگ رہے ہیں اور صدا سنگ رہنے والا کیول مالک کا سچا نام ہے سنت مہا پروشوں کا قطن ہے کی سوانس سوانس میں مالک کا نام جب دو اور سوانس سوانس میں سکھ پالو جو جیو صدبرو کا شبد ہر سوانس میں جبتا ہے اس کو ہر سکھ ملتا ہے یا اس لوگ میں بھی سنگی ساتھی ہیں اور پر لوگ میں بھی سہائی ہیں جب ہر سمیں انسان کے دل میں مالک کا نام بسا ہوں گا تو پھر اسے کس بات کا بھے ہیں کس بات کی کمی ہیں کیونکہ اس نے دل ہی اس چیز سے لگیا ہے جو سروع ویاپک ہیں سب سکھ پردان کرنے والا ہے جب ایسا سہائق اور ہتیشی مل جائے تو انہیں کسی چیز کی کیا اوشکتہ ہے اوشکتہ تو ہیں مالک کے نام کو درڑتا سے اپنے ہردے میں بسانے کی اس سچے نام کو ہردے میں بسانے کیلئے بقتی کے نیم بنائے گئے ہیں جو انسان ان نیموں کا پری پکوتہ سے پالن کریں گا تو باقی سب خیال دل سے نکل جائیں گے اور مالک کا سچا نام انتر میں بس جائیں گا یہی کام کرنا ہے یہی جیون کا لکشہ ہے اس لئے مہا پروشوں کے وچنان ساتھ جیون بنا کر اپنے لکش کی سفلتا کو پانا ہے اور جیون کو دھنے بنانا ہے ایسے ہی کسی اردو قوی کا قتن ہے کہ لگے رہتے ہیں کام میں روج و شب وہ نہیں لیتے دم ایک دم بے سبب وہ نہ ٹھیر ماغ کی جی شڑاتی ہے ان کا نہ لو جیٹ کی دم تڑاتی ہے ان کا کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا تھکتے ہیں وہ چین پاتی ہے دنیا یہ ست تتہ پرم ستے ہیں کہ سنت مہا پروش دن رات پرمارت کے کام میں ہی ویست رہتے ہیں ایک پل کے لیے بھی وشرام نہیں کرتے ان کے تیاغ تپسیہ کی آتمک کمائی ارتھارت آنند سکھ اور شانتی کا لاب سمپورن وشو کو ملتا ہے جو آتم ایک دن مہا پروش کٹن سادنا کر کے سنچت کرتے ہیں اس سے پنیہ سنسکاری جیہوں کو مالا مال کرنے میں تک پر رہتے ہیں پریمیوں یہ جو شریعاند پر دربار ہیں یہ گرمکوں کا دربار ہیں اور گرمکی یہاں نواز کرتے ہیں گرمکوں کے ہردے میں جو لگن ہیں جو اچھا اور مانگ ہیں وہ کیول بکتی کی ہی ہیں بکتی کے علاوہ انیہ کوئی آقانچہ گرمکوں کے ہردے میں نہ ہوا کرتی ہیں اور نائی ہی ہونی چاہیے اسی ابی لاشا تتہم مانگ کو لکھ کر گرمک جن اس دربار میں آئے ہیں اور آتے ہیں اس پرکار کی اتم شرینی کی اتم شرینی کی اتم شرینی کے سنسکاروں کا ہی پرینام ہے بکتی پرمارت کی لگن کا ہونا ہی اس بات کا پرمان ہے کہ جیو کے انیک جنوں کے پنی سنسکاریں کترہ ہوئے ہیں یہ بکتی کا دھن پرتیک کو پرابت نہیں ہوتا وہ دھن تو مہا پروشوں کی سمیبتہ سنگتی اور سیوہ سے ہی پرابت ہوتا ہے عام سنساریوں کا جھکاؤ مایہ کی اور ہوتا ہے اس لئے وہ بکتی کا مولی نہیں جانتے اور وہ بکتی سے اچیت رہتے ہیں عام دنیا دار اور گرمکوں میں یہی انتر ہیں کہ سنساریوں کے من میں مایہ اور مایہ کے پدارتوں کا ہی لگاؤ بھرا رہتا ہے اور گرمکوں کے ہردے میں بکتی کی ہی لگن رہتی ہے دونوں کے وچاروں اور درشتی کون میں انتر ہے اس لئے دونوں کا کریاتمہ جیون بھی ایک دوسرے سے بنہ ہوتا ہے عام سنساری جن وسطوں کی اچھا کرتے ہیں گرمک انہیں چھاؤں کے جال سے مقتونے کا یتنہ کرتے ہیں کیونکہ گرمک جان چکے ہیں کہ مایہ کے سب دارت انتیہ ہیں نشور ہیں اور ان سے پرابت ہونے والا سکھ بھی انتیہ ہیں آئستائی ہیں ان سے چت لگانے کا پرینام سیوہ قشت کلیس چنتا کے اور کچھ بھی نہیں ہے علپ سمائے کے لئے آئستائی سکھ کی جلگ دکھلا کر یہ مایہ وکدارت بلگ ہو جاتے ہیں اس واسطوکتہ کو گرمک جن ستسن کے پرباہوں سے جان لیتے ہیں اس لئے وہ اس وسطوں کی اچھا کرتے ہیں جس سے شاشوت سکھ پرابت ہو جس کو کوئی شین نہ سکے چور لٹ نہیں سکے وہ دن کون سا ہے وہ نام بقتی کا دن ہے گرمک اسمان سمان کی اچھا کرتے ہیں جو صدی ودیمان رہے اسے نشین جانے کا بھے ہوتا ہے اور نہ ہی نشٹ ہونے کا اس کے سمگ سنسار کا مان سمان تچھے ہیں سنساری منوش مالک کی بھکتی سے بھی ونچت رہ جاتے ہیں اور مایہ وکدارت بھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اسی ادیڑ گون میں اس کا جیون ہی نشٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں وانی میں بھی برنن آیا ہے کہ مایہ کارنی دھاوہی مورق لوگ جان قہو نانک بنہری بجن برثا جنم سران جگت کے اگیانی اور ابود جیو مایہ کے پیشے دن رات بھاگتے رہتے ہیں مایہ تو ہاتھ آتی نہیں اور مالک کے بجن سے اچیت رہ کر وہ منوش جنم کو یوں ہی بھی ارتھ گوا دیتے ہیں پریمیوں سنت مہا پروشوں کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ سنساری منوش واسط ویق وستو ارتھارت مالک کی بجن بکتی کو چھوڑ کر امولی جیون کو کوڑیوں کے بدلے گوا دیتے ہیں امولی جیون تو سنساریوں کو بھی پرابت ہوا ہے اور گرمکوں کو بھی پرابت ہوا ہے پرنتو دونوں نے اس سے ایک سمان لاپ راپ نہیں کیا سنساری منوش تھوڑے سے آئیستائی سکھ کے لئے مولیوان جیون کو نشٹ کر دیتے ہیں پرنتو گرمک اسی سمئے میں نام بکتی کے ساتھ چت کا سنبن جھوڑ کر جیون کے ہر ایک شن کو لاپ دائیک بنا دیتے ہیں نام بکتی کی کمائی لوگ پر لوگ میں اس کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گی سنساری اور گرمکوں کے رہن سن اور کرم دھرم میں بھی مہان انتر ہیں سنساریوں کی جس اور پرورتی ہوتی ہیں ادھر گرمکوں کی پیٹ ہوتی ہیں پھر دونوں کے وچار ایک جیسے کیسے ہوں گے سنساری منوش سنساری دھن اکتر کرنے میں لگا ہوا ہے اور گرمک نام بکتی کا واسطہ دھن اکتر کرنے میں بکتی کا دھن سنت مہا پروشوں کی سنگتی اور سیوہ دورہ ہی پرابت ہو سکتا ہے اور اس سچی کمائی کے لئے کوئی انیسا دھن اور نہیں ہے چاہے کوئی سنپون سنساری کیوں نہ گھوم لے دیش و دیش میں کھوجی کیوں نہ کر لیں نام بکتی کا دھن انیتر کہیں پرابت نہیں ہوں گا اس لئے جو بکتی دھن کا بلاشی ہیں انہیں سنت مہا پروشوں کی سنگتی اور ان کی سمیقتہ کی اتینتی آوشکتہ ہے سمیقتہ کا ارتھ ہے کہ منوشہ سنت مہا پروشوں کے نردشوں کا پالن کرے ان کی واسطوک شکشہ کے انصار عملی جیون بنائیں اور سیوہوں کو وچنہ انصار ڈھالتا رہی سنت مہا پروشوں کی آگیا اور ان کے وچنی منوشہ کو آتما کے شطروں، ارتھارت، کام، کرود، لوب، مہو اور انکار ان کی پربلتہ سے سرچت رکھ سکتے ہیں چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو سنت مہا پروشوں کا وچن سدھے ان کی رکھشہ کریں گا سمیقتہ کا یہی مطلب ہے کہ جیوہ سنت مہا پروشوں کی آگیا کے دائرے میں رہیں تب یہ شطروں سے سرچت رہ سکتا ہے اور بقتی کے دن سے کرتار تو ہو سکتا ہے